بڑی خبر سنگرالی سے ریلائنس ساسن پاور پلانٹ سنگرالی کا ایس ڈیم اچانک سے پھوڑ گیا ڈیم پھوڑنے کے بعد راخر جکس پانی نے قریب دو سو اکر جمین کو اپنی جد میں لے لیا جس سے بڑے پیمانے پر فصلے برباد ہو گئی ہیں کئی گھر و پریوار پانی میں بہ گئے پرشاسن نے بتایا کہ راز بھر چلے ریسکیو میں اب تک کل دو لوگوں کے شف برامت کی جا سکے ہیں جبکہ ان کی تلاش جاری ہے اس کی جانکاری تب ملی جب راخر جکس پانی تیج بہاو کے ساتھ بہتا دکھا گیا اس کے بعد پولیس اور پرشاسن کے عدیقاری موقع پر پہنچی اس گھٹنا کے بعد کچھ لوگوں کے بہجانے اور بڑی تعداد میں فصلوں کے برباد ہونے کی جانکاری سامنے آئیے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آکھر سنگرالی میں بنے پاور پلانٹ میں ایسی کونسی کمی ہے کہ یہ راخر باندھ اشانک پھوٹ جاتے ہیں پہلے بھی اسٹار انٹی سی پی کے پاور پلانٹ میں باندھ پھوٹنے کی گھٹنا ہے گھٹ چکی ہیں لیکن جلا پرشاسن ان کمپنیوں اور ان کے مالکوں اور پرونمند کے خلاف کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کرتا ہے آئے دن اس طرح کی گھٹنا ہے ہوتی جارہی ہیں جبکہ گربی کا سیزن ہے اس میں بارش بھی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں ڈیم کا پھوٹ نہ کہیں نہ کہیں اس کمپنی پرونمند کی گھور لاپروہی کو درش آتا ہے بتائے جا رہا ہے کہ چھے لوگ باندھ کے ملوے میں دبے ہیں جن میں سے دو کی راش برامت ہو چکی ہیں چار لوگوں کا اب تک کچھ پتا نہیں چل پایا ہے چار بجے ہستہ ہوا ہے اور باؤنڈری پر آیا ٹرچ کیا اس کے بعد پورے پریوار باہر نکل کے بھاگنے لگے باؤنڈری ایک ہی بار ٹوٹا پورا پریوار بھاگ گیا ہم لوگ اسی میں پورے پریوار لے کے رہتے تھے اسی مکان میں اور اس میں کچھ نہیں بچا ہے ساری چیز مال مبیسی جانوار دس بیس موڑا جو تھے وہ بھی پورا ساف تھے گاؤں کا بھی بھاگ گئے اور کھیتی پوری اس میں گہوں کا تھا رہر کا تھا پوری ساف ہو گیا پوری کھیت میں پوری کھیت میں پانچ پھوٹ دس پھوٹ بیس پھوٹ تک پوری راکھڑ اس میں جمع ہو گیا ہے کلیکٹر کے بیے چودی نے کہا کہ آس پاس تروک رائے جا رہا ہے کتنے کا نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگ دبے ہیں اس گھٹنا میں ریلائنس کمپنی پر بندن کی لاپروائی سامنے میں جر آ رہی ہے مہی سنگھ رولی ویرائک رام للو گیش نے کہا کہ ریلائنس کمپنی کی یہ بڑی لاپروائی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے ریلائنس کی منہ اگم بھی روپ سے لاپروائی منہ کارمی روپ سے سمجھ میں آ رہی ہے ان کی ابھی ہم لوگ باؤنڈری وال کے بغل میں ہی کھڑے ہیں جو اندر جو ایس ڈائی کے وہ کھوٹنے سے باؤنڈری وال توڑتے ہوئے ایس ڈالا میں ملتے ہوئے ریلائنس کی طرف بہ گیا جو باؤنڈری کے بغل میں ہی گھر ہے اس گھر میں پانچ بکتی تھے تین بچے تھے ایک مہیلہ ایک چھوڑش وہ پانچوں ابھی مسنگ ہیں ان کو ابھی منہ ریسکیو کرنے کے لیے انہوں لوگ منہ ادھر ہے ڈڈیا ریپ ٹیم وارنا سیم ان سے بات کر رہے ہیں اور جو ہوم گارٹ سے بھی پلس ڈسیل ان کی ٹیم سے بھی مدد لے رہے ہیں کیسا ہم لوگ اندر جا کے ان کو منہ ریسکیو کر سکے پاسل کی نقصان کا بھی منہ پوری سمبھاؤنہ ہے ہم لوگ کال سبھا 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 ترانت سبھی لوگ ٹیم جو ایش بہ گئی اس میں کتنا پاسل کی نقصان ہے اس کو سارا کسر ہم لوگ چیک کریں اس کو منہ موزہ دلائیں ساسن پاہور کا آج بڑے دکھ کے ساتھ بات مویشی اور ہمارے کئی گھروں کے لوگوں کا پتا بھی نہیں ہے وہ بچ گئے کہ نہیں بچے پر گمھل اس بات کے چنطہ ہونی چاہیے کہ میں نے جب ایسار کا چکتا تھا اور اس کے بعد انٹرکیسی تاکھی اسے بیچ میں ہم نے رینایت پر وطن کے بعد جاتا ہے ہم لوگوں کا بات بھی ہم کو ربتا ہے بہت اچھا استطیق نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو